اور بعد جمع کشمیر کے اکنور سیکٹر کے کریں گے جہاں پر لوسی کے پاس بٹال گاؤں میں جی آری ایف کیم پر آتنکی حملہ ہوا یہ حملہ لوسی سے سٹے علاقے میں رات قریب ایک سے دو بجے کی بیچ ہوا اس حملے میں تین کرمچاریوں کی بھی موت کی خبر ہے یہ تینوں جی آری ایف کے کرمچاری ہیں اور جی آری ایف کے لیے کام کرتے تھے اور یہ مزدور بتایا جا رہے ہیں کیم کے اندر سرچ آپریشن چل رہا ہے حالانکہ ابھی فائرنگ کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے لیکن آتنکیوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ کے مدی نظر سرکشا بل پوری سترکتہ برت رہے ہیں تو جمع کشمیر کے اکنور میں یہ آتنکی حملہ ہوا ہے دیرات قریب ایک سے دو بجے کے بیچ کہاں پر یہ علاقہ پڑتا ہے یہ ذرا آپ اس میپ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے جمع کشمیر کا اکنور کا یہ علاقہ لائن اف کنٹرول سے صرف دو کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے جی آری ایف کا یہ کیمپ ہے بورڈر روڈ آرگنائیجیشن جس کے کرمچاری یہاں پر کام کر رہے تھے جو سیویلین لیبرز ہیں ان میں تین کرمچاریوں کی تین لیبرز کی موت بھی ہو گئی ہے اور کچھ گھائل بتایا جا رہے ہیں اور سیپر ڈیفنس کے پروکتہ مریش مہتا نے آتنکی حملے کے بارے میں پوری جانکاری دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ سینہ کا آپریشن اب بھی جاری ہے ابھی تک جو سوچنا ہمار کو ملی ہے اس کے مطابق تین جو کیجور لیبر ہے وہ شادت پا چکے ہیں اور ایک جو ہے وہ جکمی ہے فوج کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے فوج نے علاقے کی جو ہے گھرابندی کر لی ہے اور جو باقی وہاں پہ جو پرسنل تھے گریف کے اور جو باقی کیجور سیویلین لیبر تھا اس کو فوج نے ریسکیو کر لیا ہے اور وہ سب ٹھیک تھاک ہے اور گریراج جی منتری ہنسراج آہی نے اکھلور حملے کے نندہ کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو کڑا جواب دیا جائے گا اس کے دوارہ کڑا جواب ہمیشہ دیا جا رہا ہے اور بھی سکتی سشکو لیا جائے گا بہت پریاس ہوتے ہیں کہ ایسے حملے نہ ہو اس کے باوجی جو ہو رہے ہیں اس کا جواب دیا جاتا ہے دیا جائے گا اور ڈیفیس ایکسپرٹ ایکسپرٹ کمر آگا نے حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار بتایا ہے بہت بڑی سازش ہے اور بہا حملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کے لیے ذمہ دار ہے کیونکہ یہ سارے ملیٹنٹ وہیں ٹرین کیے جاتے ہیں وہیں اس کو پیسے بھی دیتا ہے فنڈنگ بھی ان کو وہیں سے ملتی ہے اور پھر ان کو وہیں کی مدد سے پاکستان ان کو بھارت میں بیچتا ہے تو اس کی سیدھی ذمہ داری جو ہاتھی وہ پاکستان کے اوپر ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اس مہینے میں اس سے پہلے بھی اٹیک ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی لگاتار اٹیک چلنے ہیں اب تک کئی جوان شہید ہو چکے ہیں اس کو جتنا بھی کھنڈن کی ادائے کم ہیں مسوشتہ ہوں سمجھ آگیا ہے کہ پاکستان کے اوپر اور پریشر بنانے کا اور سرجیکل سٹرائکز کرنے کا تو جمہو کے اکنور میں اس بار یہ آتنکی حملہ ہوا ہے اب تک دس بڑے حملے آتنکی کیوں طرف سے کیے جا چکے ہیں تیس نومبر دوہزار سولہ کی بات کریں تو نگروٹا میں آتنکیوں نے حملہ کیا تھا اور آرمی یونٹ پر یہ حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے سات جوان شہید ہو گئے تھے اٹھارہ ستمبر دوہزار سولہ کو اُری میں یہ آتنکی حملہ ہوا اور بیس جوان اس میں ہمارے شہید ہوئے سینہ نے اس دوران دس آتنکیوں کو مار بھی گرائے تھا گیارہ ستمبر دوہزار سولہ کو پنچ میں آتنکی حملہ ہوا پٹھانکوٹ اے بیس پر یہ آتنکی حملہ کیا گیا جس میں چھ سرکشہ کرمی شہید ہو گئے اور چار آتنکی بھی مارے گئے سترہ آگست دوہزار سولہ کو خواجہ باغ میں آتنکیوں کی طرف سے حملہ کیا گیا اور اس دوران ہجبول مجائد دین نے شرینگر بارہ مولا ہائیوے پر سینہ کے کافیلے پر یہ حملہ کیا تھا جس میں آٹھ جوان شہید ہو گئے تھے چھ بیس جون دوہزار سولہ کو پمپور میں شرینگر ہائیوے پر سی آر پی ایف کے کافیلے پر حملہ ہوا اور اس دوران سی آر پی ایف کے آٹھ جوان شہید ہو گئے اور بیس جوان زخمی ہوئے تھے اسی درہ چار جون دوہزار سولہ کو بھی آتنکیوں نے آتنگبادی گتیویدھی کو انجام دیا تھا ننتناگ میں آتنکیوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور ایک اے ایس آئی اور ایک جوان اس دوران اس حملے میں شہید ہو گئے تھے دو جنوری دوہزار سولہ کو پٹھانکوٹ ایئر بیس میں جیشم محمد کے چھے آتنکی گھس گئے تھے اور چار دن تک یہ آپریشن چلا تھا جس میں سات جوان بھارت کے شہید ہوئے تھے ستائیس جولائی دوہزار پندرہ کو گرداسپور میں آتنکی حملہ ہوا تھا اور تین دینانگر پولیس ٹیشن پر یہ حملہ ہوا تھا جس میں ایس پی سمیت چار پولیس کرمی شہید ہو گئے تھے پانچ دسمبر دوہزار چودہ کی بات کریں تو مہورہ اونی میں یہ آتنکی حملہ ہوا بارامولہ کے اونی سیکٹر میں یہ علاقہ آتا ہے جہاں پر سیڈہ کے 31 فیلڈ ریجیمنٹ پر آتنکیوں نے حملہ بونا تھا اور ایک لیفٹینٹ کرنل اور ایک جوان اس دوران آتنکی حملے میں شہید ہو گئے تھے چھبیس ستمبر دوہزار تیرہ کو جمہو کٹھوا میں یہ آتنکی حملہ ہوا اور اس حملے میں لیفٹینٹ کرنل بکرم جیت سنگھ اور چار پولیس کرمی شہید ہوئے تھے حملے لگتار بڑھتے جا رہے ہیں اور آج ایک بار پھر سے آتنکیوں نے جی آری ایف کے اس کیم کو حملہ اپنا نشانہ بنایا ہے موسیقی